السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ يسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارد الملک القدوس العزیز الحکیم هو الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِه يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيءِ ضَلَالٍ مُّبِينَ وَآخَرِينَ مِنْ هُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا قُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ابھی آپ کے سامنے سور جمعہ کے پہلے رکوع کی تلاوت کی گئی ہے اس کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفت المسیح الرابع رحم اللہ تعالیٰ پیش ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ بادشاہ ہے خدوس ہے کامل غلبے والا اور صاحبِ حکمت ہے وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبوض کیا وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبوض کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے وہ کامل غلبے والا اور صاحبِ حکمت ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر اسے جیسا کہ حق تھا انہوں نے اٹھائے نہ رکھا گدھے کیسی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے کیا ہی بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو کہہ دے کہ اے لوگوں جو یہودی ہوئے ہو اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کے سوا ایک تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے تو کہہ دے کہ یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو یقیناً تمہیں آ لے گی پھر تم غیب اور حاضر کا دائمی علم رکھنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے پس وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے сы lump تو neurological لگ ورہا اقلاقا că